بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ راجہ کامران کے ساتھ کرونا وائرس کے وجہ سے کاروبار کی بندش اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے چیز جو اب سب سے بڑا مسئلہ کا پولیسی سیازوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ ہے لوگوں کو انکم میں کمی یا لوگوں کو اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے جو آمدنی وہ اپنے کاروبار سے کماتے تھے یا روزمرہ اجرت سے کماتے تھے اب وہ بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے اسٹریٹ بینک نے ایک ری فائننس سکیم دی ہے جس میں ایسے بزنسز جو اپنے سٹاف کو اور اپنے اہلکاروں کو ترخہ دینے کے لیے ان کے پاس اس وقت لیکویڈیٹی نہیں ہے وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سکیم کے بنیادی خدوخال کیا ہیں یہ جانتے ہیں ہم گورنر اسٹریٹ بینک رضا باکر صاحب سے رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو آپ کا بنیادی شرح سودھ ہے وہ گیارہ فیصد ہے اگر اس پر بینکوں سے کرز لینے جائیں تو وہ تقریباً دو فیصد کم اس کا منافعہ رکھ کے تیرہ فیصد یا اس سے زیادہ پر کرز دیتے ہیں تو آپ کی اس ری فائننس سکیم میں بنیادی شرح سودھ کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا دورانیاں کیا ہے اس سکیم کے تحت اگر آپ کی یہ ایک بزنس ہے اور آپ اگلے تین مہینے میں اپنے ورکرز کا روزگار پر قرار رکھتے ہیں تو پھر سٹیٹ بینک سے آپ پانچ پرسنٹ پہ کرزہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہیں تو پھر پانچ پرسنٹ کے بجائے آپ کو چار پرسنٹ میکسیمم ریٹ پہ اس کا کرزہ ملے گا اس سکیم کی ایک دو اور اہم پہلو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ اس سکیم کو اویل کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کا عرصہ کافی زیادہ ہے دھائی سال ہے اور پہلے چھے مہینے آپ کو پرنسپل کی کوئی قسط ادا نہیں کرنی ہوگی گوننس صاحب آپ نے ایک بہت اچھی سکیم تو دے دی ہے جس پر شرح سود بھی بہت کم ہے مگر کیا اس کی مونٹرنگ کا سلسلہ کیا ہوگا کہ بینک اس کو لوگوں کو دے بھی رہی ہیں لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو مل بھی رہی ہے کہ نہیں یہ سکیم بینکس کے تھرو ری فینانس سکیم ہوگی اور سٹیٹ بینک ہر ہفتے بینکس کو مونٹر کرے گا ان کے پاس کتنی اپلیکیشنز آئیں کتنی اپروو ہوئیں اور کتنی ریجیکٹ ہوئیں اور اگر کوئی ریجیکٹ ہوئیں تو اس کی کیا وجہ ہے گوننس صاحب آپ کی جو پہلے ری فینانس سکیمیں ہیں جیسے ایکسپورٹ ری فینانس سکیم ہیں یا الٹی ایف ایف ہے وہ زیادہ زیادہ بڑے اداروں کے لیے ہے تو کیا یہ سکیم میں جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی انسنٹیو رکھا گیا ہے جو ٹیکسپیئر نہیں ہے کیا انہیں بھی اس سکیم میں سستہ کردہ مل سکتا ہے یا نہیں جو چھوٹے بزنسمن ہیں ان کا زیادہ فائدہ ہو تو اگر آپ کے اگلے تین مہینے کا سیلری اور اجرت کا ٹوٹل خرچہ بیس کروڑ تک ہے تو آپ یہ سارا اویل کر سکتے ہیں اس سکیم کے تھرو اور اگر آپ کا یہ خرچہ پچاس کڑوڑ سے زیادہ ہے تو آپ آدھا اویل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان دونوں لیمٹس کے درمیان ہیں تو پچہ در فیصد آپ کو یہ اویلیبل ہو سکتا ہے گونی صاحب کرونا کی وبا جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور لاکڈاؤن میں مسلسل توسی ہو رہی ہے یا لاکڈاؤن ابھی پوری طور پر کھل نہیں رہا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں آپ نے سو تین مہینے کے لیے سکیم لی ہے اگر مستقبل میں لوگوں کو مزید ضرورت پڑی تو کیا سٹیٹ بینک اپنا یہ ہاتھ بڑھائے گا لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے ان تین مہینوں کے بعد اگر آگے جا کے اس میں کچھ اور ایجسمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہیے تو وہ بھی سٹیٹ بینک کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ کے اگر آپ ایک بزنسمن ہیں اور آپ کو اس سکیم کے بارے میں کچھ سوالات ہیں تو یہ جو آپ کی سکرین پہ فون نمبر آ رہا ہے اور ایمیل ایڈریس آ رہا ہے اس پہ آپ سٹیٹ بینک سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سارے سوالات کا جواب دیا چاہے گورنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر جو کہ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کے ایکسپور جو ری فائننس سکیم دی ہے اپنے ملازمین کو تنخواہیں کی ادائیگی کے لیے اس کی کیا تفصیلات ہیں اس ری فائننس سکیم کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی کاروبار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی بنکوں کے ذریعے بھی آپ اس سے یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو یہی جو بنیادی طور پر شرح منافع ہے وہ اسلامی بنک بھی چارج کریں گے اس سکیم کے لیے اگر آپ درخواست دیتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ادائیگی یا پروسسنگ فیل نہیں دینی ہے تو یہ سکیم اس لیے دی گئی ہے کہ لوگ اپنے ملازمین کو ملازمتوں پر برقرار رکھیں اور انہیں ملازمتوں سے نکالنے کے بجائے اسٹریٹ بنک کی اس سکیم سے آئندہ تین ماہ کے لیے تنخواہیں حاصل کر سکیں اور اس کو ادا بھی وہ آسان ایک ساتھ میں آگے چل کر کر سکیں جیسے جیسے ان کا کاروبار بحال ہو تو آپ ہماری طرف سے آج اتنا ہی کچھ آپ ہمارا چینل تجیہ و جرادہ کامران کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو دبا دیں اور ہمارا فیس بک پر پیج TWRK کو لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ